فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے آپ نے بتایا کچھ میں ذکر کیا کچھ بتائیں گے سننے والوں کے کیا دیکھئے فیصل میں نے تو اپنے ویلوگ میں ان کا پہلے والا ذکر بھی کیا جی انیس سو چھینیوے میں کرسٹوفر تھومس جو دی نیوز یوکے کا آپ کے ساؤتھ ایشن کارسپنڈنٹ تھا میں جو بھی بات کرتا ہوں دلائل سے کرتا ہوں ریفرنس سے کرتا ہوں اس نے کہا تھا کہ جی گورڈ اسمیت نے ان کو خطیر رقم دی ہے الیکشن میں کمپین میں اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد جت کو جی جی پاکستان پورا تعلیم دیل لوگ سب سلوپ مارتے ہیں آپ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ گورڈ اسمیت جیسے لوگ اسے پال رہے ہیں ہیرو کو نکال کے پھر یہ پھر ایک بہت بڑے مفقر گانشور اس وقت آج سے بیس پچیس سال پہلے بتا دیا تھا حکیم سعید نے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے میں نے تو نہیں کہا بھائی کرسٹوفر تھومس کا ان کا سب کا نکالیے فورن فنڈنگ نکالیے یہ ساری چیز نکالیے پھر چلیے آپ کہ یہ وزیراعظم بن گئے اور گئے کہاں امریکہ تو امریکن صدر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد کیا کیا کہاں ہوئی اور انہیں کیا سٹیٹمنٹ دیا یہ بھی میں نے بتایا اس کے بعد آگی گئے ہو تو کیا ہوا تھا انہوں نے آتے ہی وہاں ہی سے کہنا شروع کر دیا تھا حالانکہ ان کی حکومت آئی ہے جوڑ توڑ سے بنی ہے اتحادیوں سے بنی ہے اور ابھی چار مہینہ نہیں ہوا ہے اور عمران خان اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ سے شروع ہوئے کہ اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں آپ کو کس نے ایسی ایشورنس دلا دی ہے اتحادیوں کے بلگوتے پہ آپ وزیراعظم ہیں ایک کھڑ گیا آپ گر جائیں گے آپ کو اس حکومت کا پتہ نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلی حکومت بھی میری ہے اس کے بعد پاکستان آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں دوسرا ورڈ کب جید گیا ہوں بھائی کونسا دوسرا ورڈ ہے پہلتا ہے نا آج میں پوچھتا ہوں بڑھائیں مران خان کو یہاں بٹھائیں بٹھائیں نا ایک دفعہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئیے نا آپ ہمارے گھر وہ ایک بڑا زبردست خاکی فلم ہے جس میں ایک گانہ ہے کہ بھائی آئیے نا آپ ہمارے گھر آئیے ہمارے گھر بھی آئیے اگر آپ سچے ہیں آپ کے پاس سالیڈ سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس کروف ہے آپ نیڈر ہیں باد ہو رہے ہیں تو سندیلہ کے بیچ میں اور میرے بیچ میں آکے بیٹھ کے ہمارے سوالات کے جوابات دیں اور ہمیں شنندہ کر کے اٹھا کے چلے جائیں بھائی کون سا ورڈ کپ ہوا ورڈ کپ تو نہیں دیکھا ہم نے دیکھا سی پیک بند ہو گئے ہم نے دیکھا کشمیر کا سوضا ہو گیا ہم نے دیکھا معیشت تباہ ہو گئی ہم نے دیکھا سٹیٹ بینگ گروی ہو گیا ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں پہ حملے ہو گئے ہم نے دیکھا فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ سفارت خانہ پاکستان کا امریکہ میں سارا وہ ٹرم کو جتانے کے لیے لگ گیا تو بھائیہ یہ وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ یہ کام تم کرو گے تو میں تمہیں پانچ سال اور دوں گا چنانچہ اس میں اور لوگ بھی شامل تھے یہ ان کے لیے ورلڈ کپ تھا کہ وہ اگلا پانچ سال میں ان کو مفت میں مل رہا تھا ان کو یہ یقین تھا کہ ٹرم یہ الیکشن جیت جائے گا اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو یعنی سفارت خانے کو پہلی دفعہ استعمال کیا اس کے بعد آخری ان کا ان سے وعدہ تھا کہ اس کے بعد تم نے نیکسٹ اس میں پاکستان کے اٹومک پاورز کو جو ہے وہ رشک وہ کر دو گے رول بیک کر دو گے یا پھر کم از کم نونگ میزائل اڑا کے پھیک دو گے تو میرے بھائی وہ تو وہ نہ کر سکا ٹرم چلا گیا ان کی پلاننگ کے اوپر اللہ کی ایک بڑی پلاننگ چل رہی تھی اس اللہ کی پلاننگ نے ٹرم کو بھی اٹھا کے پھیکا اور ان صاحب کو بھی اٹھا کے پھیکا یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اب جو بینقوامی دنیا ہے وہ جس میں انٹی پاکستان ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا رول بیک کیا جائے یہ میں نے نہیں کا رول بیک یہ نیو آپ کی کتابوں میں میکزین میں یہ سب چیز لکھی گئی ہے یہ میرے میں نے لکھا ہے سب نے پڑھا ہے کہ کیا ان کی پلاننگ ہے تو اب جس طرح فیصل بورڈا نے کہا کہ موجودہ یہ جو کرائیسرس ہے یہ جو انتشار ہے ایک طرف یہ موجودہ حکومت پہ معاشی دباؤ ہے آئی ایم اپ کا جس پہ اس ملک کا فائنانس منسٹر کو کہنا پڑا سینٹ میں کھڑے ہو کر کہ تم کون ہوتے ہوں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے کہ ہم لانگ میزائل بنایا ہیں شورٹ میزائل بنایا جس پہ وزیراعظم کو آکر کلیریفیکیشن بننا پڑا سوس کی بات دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے پس وزارت خارجہ کو جو ہے نا وہ شٹ اپ کال دینی پڑی تو یہ پریشر کہاں کیوں آیا یہ تو ایکسٹرنل تھا آئی ایم ایف ایکسٹرنل ہے انٹرنل پریشر کیا ہے جو فوج پہ فوج کمزور ہو جائے فوج ہی اس کی نگے بانے عوام جو ہے ان کو اپنے طرف کر لیا جائے اور ایسا انتشار پیدا کیا جائے کہ حکومت دب کر آئی ایم ایف کی بات مان لے اور لانگ رینج میزائل ختم کر دی تو صحیح کاس ہے فیصل بورڈا نے کہ ان کے لوگ بینقوامی ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اس نے کسی بلائے نہ پائیے عمران خان اس کو چیلنج کریں لے جائے کوٹ میں کوٹ تو ان کی ہے نا لے جائے پھر وہ بتائے گا کہ کیسے وہ اندر کا آدمی تھا اس کو بھی پتا ہے یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں پتا ہے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے پھر یہ کرسٹینہ لیم کہاں سے آگئی کیا پاکستان کی کبھی دوس رہی ہے ٹھیک ہے آیم ملالہ اس نے کتاب لکھی تھی پڑھے نہ جا کے اس نے دین کو اڑا کے رکھ دیا اس نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا اس نے پاکستان کی آئی ایس آئی کو اڑا کے رکھ دیا کرسٹینہ لیم نے لکھا تھا وہ کتاب ملالہ کے نام کے اس کے بعد یہ مجھے کون ہے ذل میں کون ہے بھائی ہے ذر میں خلید ذات ذر میں خلید کون ہے یہ یہ کون ہے بھائی کتنا بڑا تم کون ہو تیرے کے ایک بات میں بتا دوں آپ کہیں گے جو بائیڈن تو اس سے نفرت کرتا ہے امریکہ کئی جگہ سے چلائے جاتے ہیں صدر اپنا چلا رہے ہوتے ہیں آئی پیک امریکن اسرائیل پبلک افیر کا پیٹی سب سے پاورفول اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ الگ سی آئی ہے الگ جس طرح آپ کے ہاں دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ایجنسی ان کو سپورٹ کر دی ہے حکومت نہیں کر دی تو اسی طریقے سے کئی گروپ سے ہیں یہ ظلم خلیل یہ ہوتے ہیں تم کون ہوتے ہو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں انٹرک پیر کرنے والے ہیں حکومت نے اس کو شڑ اپ کال دی نہیں لوگوں نے دی لوگوں نے یہاں پہ تو تم کہتے ہو کہ فوج ایک اتارہ ہے جو آئینی قانونی طور پر وزیراعظم کے انڈر میں ہے یہاں تو تم یہ کہتے ہو اور یہاں تم اس کو جو افغانستان آکر مل کے جا رہا ہے چھپے چوری اور وہ کون ہیں بروڈ شیٹ اور کون سارے لائن سے دیکھئے جو عمران خان کو جس نے سپورٹ کیا ہے میں نے تو اپنے ویلوگ پہ لگایا ہے ان کی تصویریں اور ان کے کارنامے میں بھی لگا ہے یہ کون لوگ ہیں تو پھر یہ جو پریشر اوپر سے آ رہا ہے اور یہ جو انٹرنل حالات خراب کیے جا رہے ہیں دونوں کا مقصد ایک ہے کہ پاکستان لانگ ریج میزائل سے دزبردار ہو جائے یہ ہے اصل کہانی اس کے پیچھے خان پوری طرح انوال میں صحیح کہتا ہے فیصل وارڈا فیصل وارڈا ٹھیک کہتا ہے یہ یہ وہ کہانی ہے میں چاہتا تھا کیونکہ آپ کے ویلوگ میں یہ پورا آپ نے بتایا تھا چاکہ ہمارے سننے ہو سکتے ہیں ڈرس اپ ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں گولیاں چل جاتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اور ہوتا کہا ہے کہ زبانی کلامی کسی نے کچھ کہا دیا ہو ایک کمنٹ سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کیا یہ سننے کے بعد بھی کسی کو غیرت آئے گی یا نہیں آئے گی پہلی طرح سننے آج عمران خان نے اپنے تقرید میں کیا کہا ہے پوچھ رو آپ کے اوپر کیا گزرے گی مجھے یہ بتائیں آپ کے اوپر کیا گزرے گی مجھے یہ بتائیں پولیس والے آپ آفسرز آپ کے گھر میں ہی ہو اگر آپ میں غیرت ہے لیکن کئی آفسرز بڑے بغیرت ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں وہ غیرت مند لوگ ہیں سر ڈائریکٹ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سوری یہاں پر ایک چیز بتاؤں جی فوج کو اگر نعوذ باللہ اس کے افسر کو بغیرت کہہ رہے ہیں تو وہ رییکٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو تابع ہے حکومت کی پولیس ریاست کی ملازم ہے ریاست پاکستان کی آپ کا کام ہے پولیس کو تحفظ دیں یا تو پھر کہہ دیں فوج اور پولیس وزیراعظم آج اعلان کر دیں کہ عمران خان کے اس بیان کا تیار ہے آپ کو آپ اس کا جواب دیں کہہ دے نا حکومت کہ اپنا خود اپنا تحفظ خود کرو سواری اپنے سمان کی حفاظ خود کرے آج کیا پولیس اس کے ان جملوں کا جواب نہیں دے سکتی ایسا ٹھوکے کی ساری عمر یاد رکھیں گے کیوں نہیں جیل جا رہے ہیں یہ جو دو آزار کا مجمع لے کے ایک گزدل حکومت کے سامنے یہ شیر بنے ہوئے یہ دو آزار کا مجمع ہیں دو آزار تو یہ گالی نہ پوچ کو کہی ہے نہ انہوں نے نہ ہو پوچ کو افسروں کو بغیرتی کی بات کی ہے نہ پولیس کے افسر کو یہ دونوں محتحت ہیں وزیراعظم کے اس اس قابینہ کے تو بغیرت انہوں نے اب سربراہ کو کہا ہے میں ان کو لڑ بھی سکتا ہوں اور ان کو بتا بھی سکتا ہوں لیکن مجھے میرا باس روک رہا ہے میں مجبور ہوں میرا آئین روک رہا ہے میں مجبور ہوں میرا قانون روک رہا ہے کیا یہ اگر پوچ وہی ہوتی جو آج سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے دس سال پہلے جررت تھی عمران خان کی لیکن یہ کہلوایا ہے آج پوچ کو بغیرت نہ اور مجھے تو کہتے ہوئے میرے موں جل رہے ہیں کہ میں اپنے اس ادارے کو جو پولیس کا ادارہ ہے جہاں پہ قربانی دے رہے ہیں شہید ہو رہے لوگ یہ پوچ قربانی دے رہی ہے شہید ہو رہی ہے اور اگر یہ پوچ اس میں اچھے اور برے لوگ ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بحیثیت ادارہ اگر یہ کمزور ہو جائے تو ہم شام کی طرح عراق کی طرح مصر کی طرح جو ہے نا تباہی آ رہی ہو یہ شخص اس حد تک اوپر چلا گیا ہے کہ اب یہ پوچی افسروں کو یہ نام دے رہا ہے پولیس کو یہ نام دے رہا ہے اور یہ حکومت جو ان کی باپ ہے اور کہتی ہے آپ لوگ میرے نیچے ہیں قانون اور آئین میں نے تافز دینا ہے آپ کو یہ کابینہ نے تافز دینا ہے اس آپ کے حکومت نے تافز تو کہاں ہیں حکومت کہاں ہیں وزیراعظم کہاں ہیں کابینہ یہ بغیرتی کا تانہ عمران خان نے وزیراعظم کو دیا ہے کابینہ کو دیا ہے ان کو نہیں دیا ہے یہ تو جواب دے سکتے ہیں بہت سالڈ دے سکتے ہیں لیکن یہ اس آئین کی پاسداری کر رہے ہیں جو آئین آپ نے بنایا ہے جو جو سسٹم آپ نے بنایا ہے وہ کیا کرے بچانے ہیں پھلکل ٹھیک ہے انڈر صاحب آپ کا بھی موسیقی